رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے میں یہ سیکھتی ہوں میں نے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے میں نے اپنا جو ٹارگٹ شیٹ کے زندگی میں اس کو حاصل کرنا ہے اور جو جو ضروری کام ہے جس سے اللہ راضی ہوگا جو سنت کے مطابق ہوں گے میں نے کرتے چلے جانا ہے جب آپ یہ کام کریں گی تو سمجھیں آپ اس صبر کو پریکٹس کر رہی ہیں کیونکہ صبر یہ تھوڑی ہے جو جیسے ٹی وی ڈرامو میں دکھایا جاتا ہے کہ اس کے بال اڑے ہوئے ہیں کوئی اس کو ٹھوکر مار کے ادھر پھینکتا ہے کوئی اس کو کوئی باتیں ادھر سناتا ہے اور پھر اس کو زندگی میں کچھ نہیں ملتا ہے اور پھر وہ آندھی طوفان ہے اور اس میں وہ کہیں بیٹھی رو رہی ہے اور پوری 30 اپیسوڈ میں وہ روتی جا رہی ہے اور پھر وہ کہہ رہی ہے بس اب میرا صبر ختم ہو گیا نہیں صبر is a quality جو آپ کو اٹھاتی ہے آپ کو اپنے mission پہ لگاتی ہے آپ کہتے ہیں یہ خام تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے پڑھائی تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے میرے گھر کے حالات بڑے خراب ہیں میرے اممہ بھا لڑتے رہتے ہیں اور میرے کچھ رشتہ داروں میں بڑا تنگ کرتے ہیں اور میری teacher سے بھی نہیں بنتی یا class کی کوئی لڑکی ہیں وہ بھی مجھے تنگ کرتی ہیں never mind no problem at all پڑھائی تو میں نے اپنے دماغ سے کرنی ہے نا میرا target کیا ہے میں نے degree لینی ہے degree میں بھی اچھے نمبر لینے ہے پھر میں نے کسی اچھے جگہ job کرنی ہے یا میں نے اپنے career بنانا ہے یا میں نے مزید پڑھائی کرنی ہے تو میں کیوں کسی کے کہنے کی وجہ سے اپنے آپ کو destabilize کروں مجھے جب بھی کوئی آکے کہتا ہے نا وہ کہتے کیا ہوا میرے ساتھ کہ تو کیا ہوا اس نے مجھے برا کہہ دیا اس نے مجھے گالی دے دی میں کہا اچھا اس کی گالی دینے سے آپ ایسی بن گئی جیسا اس نے گالی دی نہیں لیکن دیکھیں نا اس نے مجھے یہ کہا میں کہتا ہوں سنیں ایک آن سے زنیں دوسرے سے نکالیں اور اپنے آپ کو بتائیں کسی کے کہنے سے میں بری نہیں بنتی میں صرف کب بری ہوں گے جب میں اپنے آپ کو برا سمجھوں گی so why should I think like that میں ایسے کرتی ہوں میں نے وہ بات سن لی اس کو نکال دیا اب بیٹھ کے اپنے ضروری کام کرتی ہوں تیرہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تیرہ سال it's not a small time اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو strength کہاں سے ملتی تھی اس time میں قرآن سے یعنی آیات نازل ہوتی تھی اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی رہنمائی ہوتی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم uplifted feel کرتے تھے تو ہمارے لئے بھی یہی ہے ہم کیا کریں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے سیکھ لیا کہ میں نے اپنے آپ کو mentally, physically, emotionally spiritually low نہیں کرنا just because of the pressures I have بڑا بڑا pressure آ سکتا ہے اتنا بڑا pressure آ سکتا ہے کہ one after the other آپ کی life میں challenges ہو سکتے ہیں کسی کی death ہو سکتی ہے financial crisis ہو سکتا ہے بیماریاں ہو سکتی ہیں گھر میں بڑے بڑے challenges ہو سکتے ہیں کسی کی divorce ہے کسی کی separation ہے مار پیٹ ہے آپ سارے challenges دیکھ رہے ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں نہیں یہیں سے میرا لئے یہ راستہ نکلے گا کہ میں نے سبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ اپنے آپ کو آگے لے کے چلنا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو طائف کا بڑا مشہور واقعات ہے کہ کس طرح جب طائف کے لوگ تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا لہو لہان کیا پتھر مارے وہ جس راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے وہاں کانٹے بچھا دیئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی غبزدہ تھے اس وقت پریشان تھے اللہ سبحان و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا کہ اگر آپ کہیں تو ان کو پہاڑوں کے درمیان کرش کر دیا جائے لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا نہیں ان کو نہیں پتا they don't know تو آپ دیکھیں آپ کے ان کے لوگ ہوتے ہیں جو غلط آپ کے ساتھ برا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں یا آپ کی نا میرا خالہ کے کالج میں آتے ہوئے نا 70% ٹائم اسی میں گزرتا ہے تو میں دیکھا اس نے گروپ میں کیا کہا تھا دیکھو میں نے ہومک بتایا تھا سی آر سے بات کی تھی سی آر نے یہ بولا تھا فلاں نے یہ کہا تھا وہ لڑکی ایسا کرتی ہے میں نے پروجیکٹ دے دیا فلاں نے یہ کہا ہم سارا دن چخ چخ بخ بخ کر کے صرف اس نے کیا کہا اس نے کیا کیا وہ نہیں کرتا اس گروپ میں کیا ہے سی آر کس کی بات سن رہی ہے یا اللہ کیا طوفان ہے تو ہم بھی کیا کر رہے ہیں روز لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کرش کر رہے ہیں تباہیاں پھیری ہوئی ہم نے نہیں کر رہے ہیں ایسا کیا کرنے کی ضرورت ہے آپ کو آپ کو کسی نے اگر کوئی آپس میں لڑ رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں پہلے ایک سے بات کرتے ہیں اچھا تمہیں اس نے کہا نئی 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 وہ آمنہ نے کہا تھا وہ فائضہ نے کہا تھا وہ طیبہ بول رہی تھی اب وہ جناب وہ جا کر فائضہ آمنہ طیبہ کو بتا دیتی ہے وہ آپ سے لڑنے آ جاتی ہے میں نے کب کہا تھا ہی چلو جی وہاں جنگی محول محاذ پورے کھل گئے آپ نہیں کریں آپ کہیں کہ اچھا ان کو نہیں پتا ان کو نہیں سمجھ میں اپنا کام پورا کروں گی اور میں اپنے کام پہ رہوں گی تاکہ آپ اپنا فوکس لوز نہ کریں کیونکہ ہم پھر آلٹی میٹ لیے کہتے ہیں میں تو بڑا انسان بننا چاہتی تھی میں تو پڑھائی کرنا چاہتی تھی اور گھر والے بھی کہتے ہیں بیٹا تم تو پوری پولیٹیشن بن گئی ہو کبھی تم اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہو اور کبھی تم نے کوئی منسٹری لے لیے مت ایسے کرو اپنی پڑھائی پہ فوکس کرو اور ہم کیا کرتے ہیں اسی اموشنیلٹی میں جو ہم نے نہیں سیکھی ہم گھر والوں کو کہنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو کیا پتا کتنے برے لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ پڑھا ہوا ہے اور ہر شخص اپنے گھر میں بیٹھتی گئی کہانی سنا رہا ہے خدیبیہ کا واقعہ یاد کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خواب تھے وہ سچے خواب ہوتے تھے اس خواب میں کیا دیکھا کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں صحابہ اکرام کو بتایا سب لوگ بڑے خوشی خوشی عمرے کی نیت سے آئے اب جب عمرے کی نیت سے وہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں تو انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا اور وہاں پہ جو ان کو پیکٹ کرنا پڑا جو ٹریٹی لکھنی پڑی اس میں بظاہر وہ شرطیں مسلمانوں کے خلاف تھی لیکن اس سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا صحابہ اکرام بھی پریشان تھے لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑے پیشنس کے ساتھ صبر کے ساتھ تمام عاملات کو ڈیل کیا تو کبھی کبھی ہوتا ہے جیسے آپ کو یہ آئیڈیا کسی کو دیتے ہیں کسی پراجیکٹ پہ کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ کا بڑا جوش اور جذبہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے لیکن اس کو ایکسیپنس نہیں ملتی گھر میں بھی ہو جاتا ہے جہاں پڑے ہوتے ہیں انسٹیوشن میں وہاں پہ ہو جاتا ہے تو جو انسان صبر کو پریکٹس کرتا ہے وہ دھیما دھیما چلتا ہے آج کے دور میں بھی آپ جتنے سکسیسفل لوگ ہیں پڑھ لیں ان کی سٹوریز جتنے بڑے بڑے ٹائکونز ہیں جنہوں نے بڑی ایمپائرز بیلڈ کی ہیں وہ آپ کو اپنی سٹوری ایسی سنائیں گے کہ غربت تھی یا یہ کہ مجبوریاں تھی بیماریاں تھی پریشانیاں تھی لیکن ان کے اندر یہی کالیٹی تھی سبر کی اور وہ اسی چیز کو پریکٹس کرتے رہے کہ جو صحیح کام ہے وہ کرتے رہنا ہے غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے ایموشنلی اپنے آپ کو ایک کنٹرول میں رکھنا ہے اور اس کو کرتے ہوئے آگے چند نکل جانا ہے اسے طرح آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ٹولرنس کتنی نظر آتی ہے پتہ مکہ کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا سب کو ماف کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں قیامت تک نہیں ماف کرنا میں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس نے پانچ روپے مجھ سے لیے تھے واپس نہیں دیئے چھوڑنا نہیں ہے میں نے اس کو اور بڑے مزے سے نا ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں لیکن قرآن میں تو آیا ہے کہ بدلہ لے سکتے ہیں تو میں تو بدلہ لوں گی پاکی ساری باتیں ہم زیرو کر دیتے ہیں تو آپ امیجن کریں نا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنا ٹورچر کیا تیرہ سال ٹورچر کیا اچھا جب مکہ چلے گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی نہیں چھوڑا وہاں جنگی کی غزوات کی اور آپ سوچیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں اسی جگہ پر فاتح کیا دل چاہتا ہے اب نہیں میں نے ان کو چھوڑنا ساز بہو کبھی جھگڑا ایسے ہی ہوتا ہے نا بہو پہلے بہو کچھ برداشت کرتی ہے اور جب ساز بیمار ہو کے بسرے پہ لگ جاتی ہے وہ کہتی ہے اب میں بھی بدلہ پورا کروں گی مجھے یہ کون سا پوچھتی تھی یہی تو وہ وقت ہے جب آپ کو اللہ نے یہ کپیسٹی دی ہے کہ you have an upper edge اب آپ دوسروں کا خیال رکھیں اب آپ دوسروں کے ساتھ زیادتی نہ کریں یہ tolerance ہے آپ وہاں پر برداشت کرنے والے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے non muslims کے لیے بھی بہت tolerance رکھی کیا رکھا جزیہ ہم اس کا جزیہ کا نا بہت مزاگ بناتے ہیں ہم کہتے ہیں مطلب یہ کیا بات ہے جزیہ کیوں لیا جاتا تھا جزیہ اس لیے لیا جاتا تھا تاکہ ان کو legal protection دی جائے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق رہ سکتے ہیں وہ اس community کا حصہ بن کے رہ سکتے ہیں and they should get the full protection کوئی ان کو تنگ نہیں کرے گا کوئی ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کرے گا even آپ دیکھیں جنگ کے موقع پہ کتنی tolerance لکھائی گی آپ نے درختوں کو نہیں جلانا کوئی کسی کا کوئی مذہبی کوئی جگہ ہے اپنا کوئی وہاں پہ اس کو نہیں آپ نے آگ لگانی اور اگر آپ اسلامی history پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں مسلمانوں کا جتنا literature تھا کیونکہ مسلمان لکھنے لکھانے میں documentation میں ہمیشہ بہت strong رہے ہیں تو جہاں ان کا خون بھایا گیا ان کی ساری library سارا literature ختم کیا گیا یعنی سب کچھ تباہ کر کے ان کو چھوڑا گیا لیکن مسلمانوں نے کبھی ایسے دیکھا پھر آپ دیکھیں اس tolerance میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس society میں رہتے ہوئے وہ لوگ جو کہ suffering میں ہوتے تھے ان کو بہت value دی جس میں خواتین تھی کہ ان کو rights نہیں دیے جاتے برداشت عورت کے لئے برداشت مرد کو بھی بتایا کہ عورت کو برداشت کرو باپ کو بھی بتایا کہ بیٹی کا خیال رکھو جب society وہ ہے جہاں پہ بیٹی کو زندہ دفنایا جا رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کو تعلیم دو اس کی تربیت کرو اس کو پیار کرو اس کو وراست میں حصہ دو یہ برداشت تھا tolerance تھی تو یہ کروایا نا اسی طرح سے یتیم بیوہ ہر لیول کے جو لوگ تھے ان کو آگے سے آگے لے کر گئے تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے سیرت سے یہ سب کام ہمیں کرنے ہوں گے اب quickly ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان ساری باتوں کو apply کیسے کریں گے اصل challenge تو ہمارا یہ آ جاتا ہے نا کچھ تو example میں نے آپ کو دی ہیں کیا کچھ آپ کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر patience آ جائے سبر آ جائے تو آپ long term achievements پہ چاہیں آپ اپنے آپ کو اس طرح سے دیکھا کریں where do I see myself five years from now ten years from now fifty years from now in my grave آخرت میں اللہ کے سامنے جب آپ یہ سارا سوچیں گے نا پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کہاں تک میری vision ہے جب آپ نے وہ سوچا پھر آپ نے backward planning کرنی ہے اور آپ دیکھیں گے اس سے آپ کے اندر بڑا focus اور سبر آئے گا آپ نے صرف کہا جب تک شادی نہیں ہوتی تب تک پڑھنا ہے جب شادی ہو جائے گی ہی کوئی مل جائے hero امیر والا غریب نہیں چاہیے خوبصورت بھی ہو لڑکیاں میری ریفرینج دیکھ کے سڑ جائیں بس وہ چاہیے مجھے اچھا لگے نہ لگے hero ہونا چاہیے کوئی بات نہیں اگر اس willem کے style میں جیسے کسی ڈرامے میں آتا ہے میں برداشت کر لوں گی امیر امیر مجھے اور کچھ نہیں چاہیے پیسہ مل جائے میں خوب گھومو پی رہوں یہ تو کوئی target نہیں ہے you don't have a good achievement at hand میں پڑھائی کر رہی ہوں میں بیچلرز کر رہی ہوں میں ماسٹرز کر رہی ہوں میں کیا کرنا چاہتی ہوں زندگی میں میں نے کیا گول اپنے لئے سیٹ کی ہے تو سبر آپ کے اندر ہوگا تو آپ یہ گول سیٹنگ کریں گے اور پھر اس کو small baby steps میں اس سال کیا کرنا ہے اگلے سال کیا کرنا ہے اس سے اگلے سال کیا کرنا ہے میں نے medicine جب پڑھی تھی نا تو کیونکہ میں doctors family سے belong کرتی ہوں میرا تو vision یہی تھا doctor بننا ہے پھر قرآن آ گیا نا تو vision یہ بن گیا کہ نہیں اب میرا long term goal کیا بن گیا اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس message کو خود بھی پڑھنا ہے سیکھنا ہے اور اپنے اردگے دور لوگوں کو بھی سکھانا ہے یہ نہیں سوچا تھا کہ کبھی آپ کے college میں بھی کھڑی کچھ سکھا رہی ہوں گی اس کے بعد کیا آپ پڑھتی رہی پڑھتی رہی پڑھتی رہی تو دل چاہا کہ medicine میں پھر دوبارہ کچھ پڑھوں پھر goal set کیا کیا پڑھوں پھر ایک degree ملی lifestyle medicine یہ پڑھتی ہوں اب وہ پڑھنی شروع کی تیس سال بعد میں نے دو سال پہلے کی باتیں انتحان دیئے الحمدللہ اللہ نے وہ degree دی پھر میں نے رفاہ جنیورسٹی سے کہا چلو ایک اور degree کرتی ہوں میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے زندگی کے کسی حصے میں آپ یہ نہ سوچیں اسی لیے انہوں نے کوئی اپنے لیے target نہیں رکھا ہوا they retire پس میں نے اس کے پاس کچھ نہیں کرنا tire ہی بن جاؤں تو ایسے نہیں کرنا اپنی زندگی کے ساتھ دوسرا important کام آپ نے اپنی relationships کو manage کرنا ہے یہ سبر کے لیے بہت ضروری ہے میرا اپنے والدین کے ساتھ کیسا relationship ہونا چاہیے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اسی طرح رشتے دار صلح رحمی جتنے رشتہ دار ہیں چاہیے میں ان کو برداشت نہیں کر پاتی مجھے ان کے ساتھ ملنا ہے مجھے اپنی colleagues کے ساتھ اچھی طرح ملنا ہے اگر کوئی لڑکی ہے جس کو college میں institution میں bully کیا جاتا ہے میں نے لوگوں کو روکنا ہے اور میں نے جہاں اس کو help کی ضرورت ہے اس کو help دینی ہے میں نے لوگوں کو بچانا ہے کیونکہ لوگ اسی وجہ سے suicidal ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے ان کی mental health خراب ہو جاتی ہے میں نے یہ کام نہیں کرنے دینا تیسرا اپنے stress اور جو کچھ بھی anxiety ہے اس کو manage کرنا ہے مطبع یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ مجھے suicidal thoughts آتی ہیں کیوں آتی ہیں آپ کے پاس phone ہے smart phone ہے کیوں نہیں آپ پڑھتے anxiety کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے اتنے articles ہیں اتنے free lectures free resources online ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کریں میں نہیں self چیز کیوں بنوں مجھے کیوں panic attack ہو میری self esteem کیوں لو ہو آپ کو صبر یہ سکھاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو نکالیں ان challenges میں سے پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے social media کا صحیح طرح سے استعمال کرنا ہے آپ دیکھیں emotional ہوکے لڑکے سے دوستی ہوگی لڑکے نے ہر طرح کی تصویریں منگوالی ساری دے دی آپ پریشان بیٹھیں اب وہ بلیک میل پہ بلیک میل کر رہے نکالیں اپنے آپ کو ان challenges میں سے کہ نہیں میں نے کوئی غلط چیز social میڈیا پہ شیئر کرنی train کریں اپنے آپ کو میری زندگی کا یہ مقصد تھوڑی ہے بیکار قسم کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے پونیاں بنائی ہوئی کانوں میں بالیاں ڈالی ہوئی اور کئی ادھر ناچ رہے ہیں ادھر ناچ رہے ہیں میں ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں رکھو absolutely not میرا کوئی standard ہونا چاہیے اپنے بارے میں اتنی مری جا رہی ہوں کہ کوئی بھی مل جائے تو میں اس کے ساتھ وہ کہ چھپ کے آجاؤ اممہ بھا سے جھوٹ اور آپ کو تباہ کر دیا اور آپ جناب کیا کر رہی ہیں کوئی گولیاں کھا رہے ہیں کوئی پنکھے سے لٹک رہے ہیں کوئی اپنے آپ کو کٹ رہے ہیں کیوں آپ کو یہ کام نہیں کرنا اور طولرنس کے لئے کیا کرنا ہے طولرنس کے لئے مختی لوگوں سے ملا کریں لیکن اس کے لئے آخرت بارے میں کلیریٹی ہونی چاہیے قرآن کے کونسپٹ پہ کلیریٹی ہونی چاہیے پھر آپ اگر کسی کو ملتے ہیں تو آپ یہ تو پک کر سکتے ہیں کہ یہ جو بات بول رہی درست نہیں ہے میں نے اس بات کا influence نہیں لینا لیکن دوسرے انسان سے انسان ہونے کے ناتے تو اچھی طرح بات کرنی ہے کوئی یہ تو نہیں کہ میں بہت پاک ہوں اور کوئی پلید ہو گیا کوئی نا پاک ہو گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ کسی اور کاسٹ کا ہے یا کسی اور علاقے کا ہے یا کسی اور مذہب کا ہے ہمارے نبی نے تو ہمیں ایسی کوئی بات نہیں سکھائی اور ریسپیٹ کریں لوگوں کے ڈیفرنسز کو جو اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے ماں باپ کی بات کو عزت دے دیں ہم تو اپنے ماں باپ کی بات برداشت کرتے دو دفعہ بول دیں امی بیٹا نماز پڑھو کیا تمہارا لباس نہیں ٹھیک لگ رہ آپ کو کیا مسئلہ ہے سب پہنتے ہیں آپ مجھے زیادہ کا کریں سنیں تو صحیح وہ کیا بات آپ کو بتا رہی ہیں بعد میں انہی باتوں پر ہم روتے ہیں اور مائی کہتی ہیں میں نے کہا کھانا باہر کا کھانا نہ کھو ہسپدال جاتے ہیں تو کون لے کے جاتے وہ ہی ماں باپ بچارے لڑکے کے ساتھ چکر چلاتے ہیں اور اس میں جو مسئیبتیں سہتے ہیں اس مسئیبتوں کا افیٹ کس پہ آتا ہے بہن بھائیوں پہ ماں باپ پہ نہیں سمجھتے میری زندگی ہے نہیں ایسے نہیں ہوتا ہماری زندگی انٹر وون ہے with other people اور ہمیں سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے سب کے ساتھ چل نا ہوتا ہے اسی طرح کریسیزم سے ڈیل کرنا سیکھیں ٹولرنس میں یہ بھی آتا ہے اگر آپ کو کسی نے کرتیز کر دی ہے کوئی بات نہیں آپ آرام سے سن لیں اور سن نے کے بعد سوچ لیں اگر اس نے صحیح بات کی ہے تو چلو میں اس کو عمل کر لیتی ہوں غلط بات کی ہے تو نکال دو کوئی بات نہیں اگر کسی نے کوئی بات بول دی ہے thank you بول دیں اس کو آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے یہ بتایا اسی طرح جو online ہماری انٹریکشن بات میں جو بول رہی ہوں درست ہے آپ کے ہاں دو تین طریقے ہو سکتے کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے کسی بات کو کرنے کا that's okay but I believe in this thing it's okay if you have a different view میں آپ کو آپ کے view سے نہیں روکتی اور اسی طرح friend circle میں بھی جو فلاں کے ساتھ جا کر بیٹھی اگر تم بیٹھی تو آئندہ تم میری دوست نہیں چلو جی جکڑے رکھتے ہم کسی کو ایسے relationship میں بلکل بھی ہلتی طریقہ نہیں کسی کے ساتھ بھی ڈیل کرنے کا اور اپنا self control زیادہ لے کر آئیں جتنا آپ self control زیادہ لائیں گے پیشنس اور طولرنس آپ کے لئے آسان ہو جائے پس آپ نے اپنے آگ بتانا ہے امپلسیو نہیں ہو غصے میں آکر نہیں کوئی بات بول نہیں اکثر ہوتا ہے کوئی مجھے کہتا ہے وہ میں نے گالی دی کیوں اس نے مجھے گالی دی اس نے مجھے پہلے کروں گی کیوں میں زبان گندی کروں میں کیوں اپنے اکاؤنٹ میں غلط چیز لکھو ہوں میں کیوں اپنی آخرت خراب کروں میں تو نہیں کروں گی ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری امی نے جمعہ سکھایا تھا جب کوئی کزن میں بہن بھائی میں لڑائی ہو اگر گالی دیں تو بولو جو کہتا وہ ہی ہوتا ہے تو ہم ایسی بولا کرتے تھے جو کہتا وہ ہی ہوتا ہے اور ہم تو نہیں گالی دیں گے اور that is the reality ہم کیوں بولیں ہم کیوں ایسی بات کریں پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ رول موڈلنگ کو بہت لائے کر اپنی زندگی میں اگر آپ ایک صیرت کی کتاب رکھ لیں اپنے پاس یا ایسی جس رسول اللہ صلی اللہ کی زندگی کے واقعات ہیں دیلی ایک واقعہ پڑھ لیں اور اس کو پھر اپلائی کریں اپنی لائف میں اس سے میں نے جو سیکھا علم ہمارے سامنے ایک ایسی مثال چھوڑ کے گئے ہیں کہ اگر ہم ان کی امت ہونے کا حق ادا نہیں نہ کر رہے تو آخرت نے ہمیں جواب دینا پڑے گا